اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیری حصے ہوں گے جناب آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں جی ہیئر آئل پچوں کے لئے ہیئر آئل گرین ٹی نظر آ رہی ہوگی سب گرین ٹی پی ہوں سب ویڈیو فلوٹ کر رہی ہوں بنا رہی ہوں بلکہ تو جی جناب ہیئر آئل لے کے آئی ہوں چھوٹے نیو بون بی بی بھی لگا سکتے ہیں اس کو جو 3-4 منتھ کے بی بی ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں نیو بون سے لے کے 11-12 سال کے بعد سے کوئی سب لگا سکتے ہیں اس آئل کو نیو بون بی بی جن کے سر پر بال نہیں آ رہے ہیں یا پیچھے سے سر خالی ہے بالوں کا درمیان میں ہیں اور سائیڈے بھی خالی ہیں بالوں کی بال نہیں ہیں گنجے ہیں یا پھر ایک دفعہ جو پہلی کی ٹینڈ کروائی ہوئی ہے نیو بون بی بی کی جب ہم چانڈر ترواتے ہیں وہ والی تروائی ہو اس کے بعد جو بال آئے نہیں ہیں تو یہ سارے مسئلے میں آپ کے سالف کرنے والی ہوں یا بچوں کے بال جو ہیں براؤن ہیں آپ نے ان کو بلیک کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو اس لئے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میرا جو چھوٹا بی بی ہے اس کے بال بھی براؤن تھے اور جناب اب جا کے جی اس کے بال ہوئے ہیں کالے بہت ساری میں نے ریمڈیز ٹرائی کی تھی جو بھی دیکھنے آتا تھا جناب جی بچے کے سر کو یہ والا تیل لگا لو سرسوں کے تیل کے اندر لیسن جلا کے لگا لو کبھی کوئی تو کبھی کوئی اچھا پھر ہماری ایک چچی ہیں انہیں نے بتایا تھا کہ میں اپنے بچوں کے سر میں تیسیگی لگاتی ہوں کڑوے بطاموں کا تیل لگاتی ہوں تو اب یہ ٹرائی کر کے دیکھ لو مجھے ان کی بات کا یقین اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے ان کے بچوں کے بال بہت زیادہ کالے ہیں بڑے ہو گئے ہیں اب بھی وہ اپنے بچوں کے سروں میں وہی دیسگی لگا رہی ہیں اس لیے ان کی بات کا مجھے یقین آیا تو میں نے بھی یہ والا تیل جو ہے نا بنایا اور اپلائی کیا ایک مہینے کے اندر یقین کریں ایک مہینے کے اندر فائک کے بال جو ہیں وہ کالے ہو گئے تھے براؤن بال اس کے ختم ہو گئے تھے کوئی کہہ رہا تھا جی ٹھنڈ کروالو بار بار ٹھنڈے کروائی جاؤ بچ سے کے بال اچھے ہو جائیں گے ٹھنڈ کروال میں سے بہتر ہوتے ہیں بٹ اتنی جلدی نہیں کیونکہ وہ نیچے سے ہی براؤن کلر کے ہوتے ہیں تو اس لیے جلدی وہ بلیک نہیں ہوتے ہیں چلیں جی باتیں کافی ہو گئی ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک فرائی پن لینا ہے ایسے سٹیل سلور کا سلور سٹیل کا فرائی پن لینا ہے بچوں کے بال چھوٹے بہت ٹنڈی ہوتی ہیں جن کے ہم نے بال بڑے کرنے ہیں ان کے لیے یہ تیل کافی ہے یہ بڑے دو ٹیبل سپون ہیں ان کو گرم کرنے نہ ہے اس تیل کو گرم کرنے کے بعد جناب جی یہ کڑوے بادام لینے ہیں پنسار کی دکان پر جائیں گے اور جا کے کہیں گے جناب جی ہمیں گھتی والے بادام دے دیں وہ اندر سے کڑوے نکلتے ہیں تھوڑے سے لے آئیں پچاس سو روپے کے تو ان کو چیک کر کے دیکھیں وہ جو بھی آپ کو مسچے سے ساب جو ہے نا کڑوے لگیں وہ آپ لوگ اس ریمیلی میں کیوز کر سکتے ہیں ان کی پہلے ایک سائٹ کالی کرنی ہے پھر جوسی سائٹ کالی کرنی ہے پہلے یہ بنا لیں اس کے بعد میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دوں گی اس کو میں نے فلیم جو ہے نا دیسگی کی سمیل آتی ہے اس کو چھوٹے بچے کو ہی لگانا ہے بڑے بچے بھی لگا سکتے ہیں بٹنا اس کی سمیل دیسگی کیاتی ہے سر سے جو بڑے جب لگائیں گے تو سمیل لائے گی سر سے سارے گھر میں سمیل والا سر لے کے پھریں گی تو یہ اتھا نہیں لگتا ویسے اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو روز کر سکتے ہیں اچھا اس کو کالا کرنا ہے بڑاموں کو یہ ہمیں لو فلیم رکھی ہوئی ہے اس فلیم پہ آپ نے بڑام جو ہیں کالے کرنے ہیں یہ دیکھیں ہمارے یہ بڑام جو ہیں کالے ہو گئے ہیں اچھا سے جلا لینا ہے بڑاموں کو تاکہ سارا اثر جو ہے نا بڑاموں کا نکل جائے اس کے اندر دیکھیں فوری سے لال ہونے شروع ہو گئے ہیں زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی آپ کو ایک دفعہ میں بنا کر رکھ لیں گی تو ایک مہی نارام سے نکل گئے گا نہیں نکلتا تو پھر ٹرائے کر لیں پھر اس کو بنا لیں یہ دیکھیں تقریبا ہمارے جو نا بڑام جو کالے ہو گئے ہیں فلیم کرتے ہیں آف اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے کرنے کے بعد ہم نے لے لینی ہے زیتون میں نے اتنا ہی زیتون کا تیل اس کے اندر ڈالا ہے جتنا مجھے چاہیے یہ تقریبا تین بڑے چمت ہیں زیتون کے تیل کے جو بھی آپ کے گھر میں زیتون کا تیل ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے اس کے اندر زیتون کا تیل ڈالنا ہے جو ہم نے بادام چلائے ہیں گی کے اندر وہ اس کے اندر ملا لینا ہے جب بھی آپ نے اپنے بیبی کے سر میں اس کو یوز کرنا ہے تیل کو تب آپ نے تھوڑا سا اس کو کوسا کوسا دو چمت ایک سٹیل کے کالی گرم کریں اس کے اندر دو چمت ڈال لیں وہ آپ کے بچے کے سر میں آرام سے پورا آ جائے گا اچھا جب یہ تو ہو گیا بچوں کو لیے اگر کوئی بڑا ٹرائے کرنا چاہتا ہے بڑی بچے ہیں اگر کوئی بڑا ٹرائے کرنا چاہتی ہیں تو وہ صرف بالوں کی جڑوں کے اندر لگائیں اس تیل کو باقی جو نیچے والے بال ہیں ان میں وہ کوئی اور تیل لگا لیں سرسون کا لگا لیں کوکنٹ لگا لیں تارا میرا کل کالے کوئی سا بھی لگا لیں نیچے والے بالوں کو بٹ اوپر والے بالوں کو دیسی کی یہ ہی لگانا امید ہے آپ سب کو اچھے سمجھ آگئی ہوگی جی جلدی سے جائیں پنسار سٹر پر انہیں جا کے کہیں جی سانو کڑوی اب دام دے دو دیسی کی نہیں ہے گا کٹ جناب دیسی کی وہ ہوگا مکھن تو ہوگا نہ مکھن کو میلٹ کریں ایسا دیسی کی نکالیں اور زیتون کا تیل تو گھر پہ ہوتا ہی ہے تین چیزیں ہیں میں کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ سیمپل سے سیمپل ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں آسانی سے مل سکیں اور آپ لوگ بنا سکیں یوز کر سکیں اور مجھے اپنا فیڈ بیٹ دیجئے گا اچھا جناب اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے لگانا ہے اس کو دو گھنٹے کے لیے ڈیلی یوز کرنا چاہیں تو ڈیلی یوز کر سکتی ہیں ہفتے میں تین سے چار دفعہ تقریباً اس کو یوز کرنا ہے اگر ڈیلی یوز کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ڈیلی یوز کریں گے تو اور اچھے ریزلٹ ملیں گے جو مائے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی سے فرق پڑ جائے بچوں کے بالوں کو تو وہ ڈیلی یوز کر سکتی ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ مہینے میں اس کو ایک مہینہ یوز کرنا ہے اس کو دو گھنٹے کے لیے دن میں بچوں کے بالوں میں لگانا ہے ان کے سکلپ کے اندر چس مساج کر کے اور دو گھنٹے کے بعد دو لیجئے گا اتھا جناب امید کرتی ہوں میری ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی گی اور اگر ویڈیو پسند آئے جائے تو جناب اتنی مہنت کے بعد ایک تھمز اپ سبسکرائب میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور ان ماں کو یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا جن کے بچوں کے بال سر پر نہیں ہیں وہ کافی پریشان ہیں کبھی کوئی آل یوز کر رہی ہیں کبھی بیبی شیمپو بدل رہی ہیں کہ بچوں کے سر پر بال آ جائیں تو ان کے لیے کافی مددکار ہوگا جناب میرے فیس بک پر بھی پیج ہے ترکہ انڈ بیوٹی بلوگر انسٹرگرام پر مجھے فالو کر سکتے ہیں عبدالفائق 5568 یہ میرا انسٹرگرام پیج ہے اس پر فالو کر لیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اللہ حافظ